بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے فائنڈ میننگس آف تا ورڈز آج ہم ورڈز کے معنی جاننے کی کوشش کریں گے میچ کولم اے وید کولم بھی تو سب سے پہلے ہم ورڈز کے معنی جانتے ہیں چام کا مطلب ہوتا ہے دلکشی جیسے یہ کتنے دلکش اور خوبصورت لگ رہے ہیں اونٹ سہرہ میں کمپوز کا مطلب ہوتا ہے تخلیق کرنا آپ الفاظ بھی تخلیق کرتے ہیں موسیقی کی دھنے بھی تخلیق کرتے ہیں سیویلائزیشن کہتے ہیں تہذیب کو جیسے مسلم سیویلائزیشن اور کرسٹین سیویلائزیشن فیتھ کہتے ہیں ایمان کو جیسے ہمارا فیتھ ہے اللہ ایک ہے اور نبی تین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں ایرائیڈیکیٹ کہتے ہیں جڑ سے اکھارنا خاتمہ کرنا برائیوں سے جڑ کو اکھار دینا چاہیے الاکوینٹ خوش بیان بیسٹ آرڈ ویڈ ہتا کرنا کسی کی خدمت میں پیش کرنا کسی کو چون لینا ڈیمولش مسمار کر دینا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کرینز استعمال ہوتی ہیں بیلڈنگ کو مسمار کرنے میں پروسلیٹائزنگ عقیدے کی تبدیلی جب بندہ کسی کو پریچ کرتا ہے تبلیغ کرتا ہے تو اس کا عقیدہ تبدیل ہو جاتا ہے ایور لاسٹنگ ہمیشہ کے لیے دیر پا دائمنگ ایمبورڈیمنٹ عملی اظہار یعنی جو ہمارا فیتھ ہوتا ہے اس کا عملی اظہار ہم کرتے ہیں کیاس افرہ تفری جیسے اگر کوئی اردھ کو ایک ہو تو زلزل آئے تو افرہ تفری پھیل جاتی ہے ورج کہتے ہیں دھانہ کنارہ جو ماؤنٹینئرز ہوتے ہیں وہ مشکل میں اپنے زندگی گزارتے ہیں ورنڈر عجیب تاجب ڈگنٹی کہتے ہیں عظمت کو عزت کو ہمیشہ ایسے کام کرنے چاہیے ہیں جسے عزت میں اضافہ ہو ایلیمنیٹ ختم کر دینا جیسے ہم سپری کرتے ہیں تو چونٹیاں ختم ہو جاتی ہیں کیرے مکوڑے مر جاتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنے اندر سے بیڈ حیبٹس کو ایلیمنیٹ کرنا چاہیے آپ کو پتہ ہے کہ سب برائیوں کی جو جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ نے جھوٹے پہ لانت بھی چیئے اور ایک حدیث ہے کہ اگر جو جھوٹ چھوڑ دے اس کے لئے جنت میں ایک مکان لازم ہے تو پیارے بچو جھوٹ سوچنا جھوٹ بولنا اگر ہم ایک جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو ہم ہماری ساری برائییں انشاءاللہ چھوڑ جائیں گی عقیدہ جو ہمارے دماغ میں ہوتا ہے وہ ہمارے الفاظ میں ڈھال جاتا ہے ہمارے الفاظ جو ہیں وہ ہمارے عمل میں ڈھال جاتے ہیں اور جو عمل ہم بار بار کرتے ہیں وہ ہماری عادت بن جاتا ہے تو عقیدے کی مضبوطی کے لئے پیارے بچو قرآن جیت سے جڑ جو قرآن جیت کو ترجوے سے پڑو علامہ اقبال نے کیا خوب کا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی یہ خواہد کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے جو کچھ ہم اس دنیا میں کرتے ہیں اسی کے مطابق ہمیں آخرت میں صلاح ملے گا تو اس لئے اچھے کام کو کیا کریں رائٹ لکھنا لکھنا جو ہے وہ بھی ہم تخلیق کر رہے ہوتے ہیں کلچر میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں ویلیوز کھانا پینا لباس رہن سہن اور ہم ورڈز کس طرح کی یوز کرتے ہیں ہماری اقدار کیا ہیں اٹریکشن جب ہمیں کوئی چیز جیسے ہم میگنٹ سے چیزیں اپنی طرف کھینجتی ہیں اسی طرح کشش دلکشی جو چیز دل کو اچھی لگی ہم اس کی طرف کھینجتے ہیں تو کنفر ایزا گفت توفہ عطا کرنا کسی کو توفہ دینا فلوینڈ روانی زبان میں روانی تبلیغ کرنا اور تبلیغ کرنا جو ہے احسن طریقے سے کرنی چاہیے میٹھے الفاظ میں دل کی دردمندی کے ساتھ ڈسٹروائے تباہ کرنا برباد کرنا جیسے کسی چیز کو توڑ پھوڑ دینا لیونگ ایکزیمپل زندہ مثال جیسے آپ اپنی مثال سے لوگوں کی ہیلپ کریں لوگوں کی مدد کریں نیور اینڈنگ کبھی نہ ختم ہونے والا جیسے آپ ایک دائرے کے اندر گھوچے ہیں چکر کارتے رہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتا ایج کسی چیز کا کنارہ جس سے ہم نیچے جھانک سکتے ہیں کنفیویجن الجن بندہ کو پتہ نہیں چلتا اس نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے سی جات جانے رائٹ جانے لیفٹ جانے پرائیڈ فخر جیسے ہماری فوج ہر پاکستانی کا فخر ہے سرپرائز تاجب ایک ایسا کام ہونا جس کو بندہ توقع نہ کارا ہو تو آپ ویڈیو یہاں پہ آپ سٹاپ کریں اور اس کے بعد خود سے ان کو پیئر کریں تو یہ ہم نے پیئر کیا ہے جام اینڈ اٹریکشن کمپوز اینڈ رائٹ یہ سنونمز ہیں ایک جیسے مانی ہے ان کے تہذیب اور کلچر دونوں ایک ہی انٹرچینجیبلی ایک کی جگہ آپ دوسرا سیویلائزیشن اور کلچر استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح فیتھ اور بیلیف ایمان ہی کے لیے دو لفظ ہیں انگلیش میں ایرائیڈیکیٹ اور ایلیمنیٹ ٹھیک ہے تو ہمیں اپنے اندر سے برائیوں کو ایلیمنیٹ کرنا چاہیے الاکوینٹ اینڈ فلوینٹ فسی و بلیو خوش بیان عربی ایک فسی زبان ہے بیسٹوڈ وید اتا کرنا تو کنفر ایسا گفٹ کسی کو توفہ دینا پھر ڈیمولش اور ڈسٹروئے دونوں کا مطلب ہے برباد کر دینا تباہ کر دینا پھر ہے پروسلیٹائزنگ جب ہم کسی کو تبلیغ کرتے ہیں تو وہ اپنا عقیدہ تبدیل کر لیتا ہے پریچنگ ایور لاسٹنگ ہمیشہ کے لیے نیور اینڈنگ کبھی نہ ختم ہونے والا دونوں کا ہمانی الفاظ ہیں ایمبورڈیمنٹ عملی اظہار اور لیونگ انجزیمپل زندہ مثال زندہ لوگی عملی مثالیں قائم کرتے ہیں کیاوس افرا تفری جب کسی کو سمجھ نہ آ رہا ہو کدھر جانا ہے اور کنفیویون اولجن ورج اور ایج یہ بھی ایک ہی معنی ہے کنارہ اسی طرح وانڈر عجیب تاجب اور سرپرائز بھی تاجب ہونا کسی چیز پر عظمت عزت ڈگنٹی اور فخر تو پیارے بچوں امید ہے آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہوگا اچھی آتے ہیں نائے بری آتے ہیں چھوڑ دیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں